اعوذ باللہ من الشیطان و لین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین الماثمین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا للہ و انہا الہ راجعون سلوات پڑے محمد وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین الماثمین المظلومین عزاد علیہ نے حسین گلستان ہنگ بومبے کی یہ تیسری مجلس ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے عنوان پر حیات باد الموت اور جس آیے مبارک کی میں نے تلاوت کی یہ بڑی مشہور آیت ہے خران کی ہم ہر پریشانی میں پڑھتے ہیں ہر مصیبت میں یہ اس آیت کو پڑھتے ہیں پڑھنا بھی چاہیے اگر انسان پریشان ہیں تو 110 مرتبہ اس آیت کی تلاوت کرے کہ انہا للہ و انہا الہ راجعون what does it mean کہ اس کا مطلب کیا ہے انہا للہ و انہا الہ راجعون کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس جائے گی یہ ایک موت کا پیغام کہ ہم اللہ کی طرف سے دنیا میں آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں یہ ہم اس آیت کا مطلب ہے لیکن ایک بات آپ نے کبھی غور کی جب کوئی مرتا ہے تو ہم کو حکم ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرو کیوں کرو کہ اپنی موت کو یاد کرو یہی ہے نا کوئی مرے کہیں مرے بامبے میں مرے ہندوستان کے کسی حصے میں مرے دنیا کے کسی حصے میں مرے اور آپ کو اطلاع ہے نیوز آئے آپ کو کہ فلا مومن کا ادخال ہو گیا حکم ہے کہ فوراً اپنی زبان پر اس آیت کو دھوڑا ہوں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے پلیز غور سے سنیں مرہ کوئی اور ہے آج بھی نہیں مرہ ایک مہنے کے بعد نیوز آئی ایک سال کے بعد نیوز آئی کہ فلا مومن کا ادخال ہو گیا حکم ہے کہ فوراً اپنی زبان پر اس آیت کو ریپیٹ کرو دھوڑا ہوں کیوں دھوڑا ہوں ایک سال پہلے مرہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں تھا ہمارا بھائی بھی نہیں تھا ہم اسے جانتے بھی نہیں تھے کوئی نہیں تھا ہم جانتے جاتے ہیں ان نون پرسن ہیں خالی اطیل آئی کہ فلا شہر میں ایک مومن کا انتخال ہو گیا ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں لیکن حکم ہے کہ تم فوراً اس آئیت کو پڑھو واجب نہیں ہے لیکن کیوں حکم دیا گیا مستحب بھی کیوں ہے مستحب کیوں پڑھو وائی ہم جانتے نہیں ایک مہنے کے بعد ایک سال کے بعد اطلاع آ رہی ہے نیوز آ رہی ہے کہ ایک مومن کا انتخال ہو گیا روایتوں میں کہ فوراً اپنی اس آئیت کو دھوڑا دھوڑا تمہیں ثواب ملے گا وائی ایک چیز غور کرو دوستو جو میری ٹاپک ہے نا حیات باطل موت مر کوئی آ رہا ہے اللہ ہماری موت ہم کو یاد دلا رہا ہے اللہ کہاں کہاں آپ کو یاد دلا تا ریمائن کر رہا ہے ریمائن کر رہا ہے کہ کوئی مرے تم فوراً اپنے آپ کو چیک کرو کہ کل وہ گئے آج ہم جائیں گے کل وہ وہاں چلا گیا آج ہمارا وقت آئے گا اسی لئے حکم ہے کہ تم ہر لمحہ ہر آن جب موقع ملے موت کو یاد کرو لیکن ہمارا پرابلم ہم سنتے نہیں آپ کو پتا نہیں کہ دو دن سے میں ہے کہ جنا میں میرے پاس فونس آ رہے ہیں کہ موت کی بارے میں بات کر رہے ہیں ڈل لگتا ہے خوف آتا ہے ابھی ایک خط آیا دس منٹ پہل لیٹر آیا میرے بھائی نے لائکہ مجھے لیٹر دیا کہا کہ آپ کے لئے خط آ رہا ہے لیٹر کیا ہے کہ منع کے بعد کی زندگی شروع کر رہے ہم ڈرتے نہیں دوسرے بات کر رہے ہیں کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے ہم کو کیا معلوم کسی کو نہیں معلوم معصوم کو معلوم ہے آج معلوم نہیں ہے کل معلوم ہوگا میں وہی تو چاہتا ہوں کہ کم از کم پریپیر رہے ہیں پریپیر رہے ہیں کہ کوئی تو بتانے والا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں موت کی بات کر رہا ہوں میں موت سے ڈرہا رہا ہوں خوف آ رہا ہے آپ کو موت کی بات دوستوں میں موت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں زندگی کی بات کرتا ہوں سمجھے میں موت کی بات نہیں کرتا آپ جسے موت سمجھ رہے ہیں میں اسے زندگی سمجھ رہا ہوں آپ موت سمجھ رہے ہیں میں لائف سمجھ رہا ہوں علی والوں کو زندگی سمجھنا ہے موت نہیں اسیوں سے کہ آپ مومن آپ کہتے ہیں کہ میں مومنہ ہوں میں کنیز امی بھی فاطمہ کی then آپ موت کیسے سمجھ رہے ہیں موت نہیں ہے زندگی ہے زندگی بابا زندگی یہ لائف ہے آپ جسے زندگی سمجھ رہے ہیں زندگی اس دنیا میں ساٹھ ستر ورس کی اسی ورس کی لائف ہے اس کو آپ لائف سمجھ رہے ہیں میں اسے موت سمجھتا ہوں میں اپنی زندگی کو وہ زندگی سمجھتا ہوں مومن کو وہ زندگی سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ لائف جو انگلیس کا ورڈ ہے فور ایور اردو میں ہمیشہ انگلیس میں فور ایور کہتے ہیں ہمیشہ 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 رہنے والی وہ لائف ہے یہ لائف نہیں فور ایور جو ہے وہ لائف ہے اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے دنیا میں آپ جو لائف گزار رہے ہیں جو سپنڈ کر رہے ہیں اس لائف کی لیمٹ ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ ہنڈرڈ بھی اگر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے آج کے زمانے میں اس کی ایک لیمٹ ہے ہر انسان جانتا ہے ستر سال کے بعد کہتا ہے بابا اب تو ہم ضعیفی آگئی برا پا آگیا اب تو جانے کی تیاری کرنا ہے کہتے ضرور ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی لائف ہے پلیز دوستو پلیز کہہ رہا ہوں پلیز کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے اصل لائف وہ ہے جس کا میں ڈسکس کر رہا ہوں اصل لائف وہ ہے جو آرام باغ میں آرام کر رہے ہیں ان کی لائف ہے وہ ریل لائف ہے یہ تو ٹرانزٹ ہے جتنے دن ڈھر گئے ڈھر گئے ائرپورٹ پہ جتنے دن 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 دنیا میں رہ گئے شکر ادا کر لو شکر ادا کرو کہ پروردگاہ نے تمہیں زندگی دی تو اس کو ایسے یوٹیلائز کرو کہ وہ جو تمہاری فار ایمر لائف آنے والی ہے اس میں تم کو وہ فیسلیٹیز ملے جو تمہارے ڈریم ہے ڈریم ہے ہم کہتے ہیں یہ ڈریم ہاؤس ہے میرا میرا ایک ڈریم ہے کہ میں دنیا میں یہ کروں یہ کروں یہ میرا خواب ہے ہم کہتے ہیں نا یہ میرا خواب ہے کہ میں دنیا میں اتنا بڑا محل بناوں بڑا بنگیا بناوں بہمبے میں سب کی ڈریم ہے خواب ہے اللہ آپ کے اس خواب کو پورا کرے یہ میرا خواب ہے کہ میں بڑی گاڑی چلاوں یہ میرا خواب ہے کہ میں یہ کروں لیکن یہ خواب جو تم کہہ رہے ہو نا dream اس دنیا کی پلان کر رہے ہو کہ ہر چیز بن جائے گی خواب ہے شداد کا خواب تھا جنت بنانا جنت میں داخل نے ہوا موت آگئی ہمارا خواب ہے کہ بھمبے میں بڑا بنگلو ہو ہمارا fleet of cars ہو servants ہو اور ہم ایک شاہی زندگی گزارے دعا کرو کہ مل جائے لیکن ایک سٹیج ایسا آئے گا ہر چیز بنا لیں گے پتہ چلا گھر میں انٹر ہوئے وہی موت آگئی اتنا بڑا بنگلہ بنایا میں اپنی بات کو explain کرتا ہوں اتنا بڑا بنگلہ بنا لیا یہ message ہے آج کے مجلس کا تیسری مجلس گرستان ہن کا یہ message ہے for everybody اس لئے کہ آج سے important chapter شروع ہو رہے ہیں تو آپ کے لئے total message ہے beautiful بنگلو ہے آپ کا یہاں پر جو most expensive جگہ ہے بھمبے کی مجھے نہیں معلوم کونسی ہے وہاں پہ زبردست آپ نے ایک بنگلہ بنایا 10-12 bedrooms کے ساتھ خوبصورت گھر ہے آپ نے registry کروا لی اپنے نام پہ کروا لیا کروا کر documents کو دیکھ رہے ہیں گھر کو دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ میں اتنے بڑے گھر کا مالک ہو گیا i'm the owner of this house کوئی آتا ہے باہر بڑی name plate بھی لگا دی اپنے نام کی کہ یہ گھر میں مجھے میرا ہے یہ میرا بنگلہ ہے جب لوگ گزرتے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں کیا شاندار گھر ہے اس کا کیا بنگلہ ہے باہر کئی security کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ جب آتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی آپ کا ڈور اپن کرتا ہے آپ بڑی شان سے گھر میں گھونگتے ہیں اسے گھر میں بھی کہہ کر کہ یہ ماں اس گھر کا مالک ہو آپ کی وائز بھی ہے آپ کے بچے بھی ہیں ایک دن دو دن تین دن ایک مہنا ایک سال دو سال دس سال گھر میں گزار لیا اب تو کنفرم ہو گیا کہ آپ ہی کا گھر ہے ایک سال وقت پڑھ لیں محمد والی اب تو کنفرم ہو گیا کہ یہ آپ کا گھر اتنا بڑا گھر اتنا شامدان گھر totally central air condition مکان wall to wall carpet ہے beautiful bedrooms ہیں حسین اور خوبصورت کے بندہ اگر انٹر ہو گھر میں تو اس کو سکون مل جائے دس سال گزاری ایک دن موت آئی جیسی موت آئی آپ کا گھر ہے نا آپ نے will پہ لکھ دیا کہ یہ میرا گھر ہے میں نے one million dollar میں بومبے میں خریدا ہے یہ گھر بنایا ہے اپنا گھر dream house ہے میرا آپ اپنے وائف سے آپ نے کہا کہ اگر مجھے موت آ جائے تو مجھے یہی رکھنا مجھے نکالنا نہیں یہاں سے ایک دفعہ روح لکھ لیا آپ کے جسم سے آپ کی وائف آپ کے will کو دیکھے گی will open کی اسے envelope کو جب will کو دیکھا تو پہلا آپ نے لکھا تھا اپنے وائف کو کہ my dear wife please مجھے یہاں سے میں مر جاؤں تو مجھے یہاں سے لے کے نہیں جانا یہ میرا گھر ہے میں نے پیسے خرچ کی ہے مجھے bedroom میں رہنے دینا کیا وائف آپ کا یہ condition accept کرے گی آپ کے بچے آپ کی بات سنیں گے میں پوچھ رہا گھر آپ کا ہے پیسہ آپ نے خرچ کیا اس گھر کے مالک آپ ہیں ریجشری آپ کے نام پہ ہے کوئی نہیں نکال سکتا لیگلی لیکن آپ کی your dear loving wife your children کیا کریں گے باپ کے اس condition کو کبھی accept نہیں کریں گے چند گھنٹوں میں few hours میں لوگوں کو بھلوائیں گے phone کریں گے آرام باپ میں کہیں گے بابا آؤ اور آ کے اسے لے کے جاؤں سے گھر آپ کا ہے کیوں نکال رہے ہیں آپ کو وائی وہ کیوں نہیں رکھتے آپ کو اپنے گھر میں میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں دوستو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا گھر خرید لیا بامبے میں ایک رمے میں fraction of second میں رو نکلی اتنا بڑا گھر یہی رہ جایا ذاتی گھر ہیں paid off ہیں کیوں نہیں رکھتے گھر میں وائی بچے کہیں گے کہ ہم چند گھنٹوں سے زیادہ ان کو یہاں رکھ نہیں سکتے ان کو لے کے جاؤ یہاں سے آپ پکارتے رہو آپ چیزتے رہو آواز دیتے رہو وہ لے کے جائیں گے اتنے بڑے گھر سے کہاں لے کے جا کے رکھیں گے آپ کو یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ میرا باپ جو 12 bedrooms کا بنگلو تھا اس کا تو کم از کم اتنا ہی بڑا گھر میں رکھتے ہو لے کے جا کے نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہمیں نہیں ہے یہاں باپ ائر کنڈیشن میں رہتا تھا بیٹا یا بیوی نہیں کہے گی کہ اتنا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے ایک اندر ائر کنڈیشن لگا دو میرے باپ کو اندر گرمی ہوگی میرا باپ اندر پریشانیوں میں رہے گا میرا باپ جو ہے خیمتی ڈرس پہنتا تھا ایکسپنسیو ڈرس پہنتا تھا اس کو کم از کم لاز کی جرنی ہے آخری ڈرس ہے تو زبرتس سلکہ ریشم کا ایکسپنسیو ڈرس اس کو بنا دو یہ ویل ڈرس تھا بہت بہترین کپڑے پہنتا تھا لادا کے شوز پہنتا تھا شوز پھنا دو کیا کریں گے دوستو بیدار ہو جو اب بھی وہی بیوی وہی بچے ہیں کارٹن کا آرڈنری ڈرس جیوتا بھی نہیں ایک ایسے روم میں لے کے جا کے پھینک دیں گے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں یہی مولا علی کہہ رہا ہے یہی مولا علی کہہ رہا ہے مولا کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم نے بڑا گھر بنا لیا تو وہ گھر تمہارا ہے اگر تمہارا گھر ہوتا علی کہتا ہے کہ تمہارا گھر ہوتا تو تم کو گھر سے کبھی نہیں نکالا جاتا this is not your arms علی کہتا ہے کہ یہ تمہارا گھر نہیں تمہارا گھر کوئی اور ہے تم اپنے گھر کو دنیا میں گھر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہو نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام وہاں پہ گھر بنانے کے چکر میں جاؤ کہ جہاں پہ ہمیشہ 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 گھر رہے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اب بھی تو بیدار ہو جاؤ اب بھی تو دھوڑا سا اویرنس کو پیدا کرو لوگ گھر اصل ہے جہاں تو ہمیشہ رہے گا leave everything یہ دنیا نہیں ہے ہماری نہجربلا کا پڑھو نہجربلا کا مولا علی کی جو نہجربلا کا کتاب ہے نا وہ لاکے اپنے ریکس میں رکھنے کیلئے نہیں ہے اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کیلئے نہیں ہے نہجربلا کا what i am saying just please میری بات بکار کرو ڈرائنگ رومز میں سجانے کیلئے نہیں ہے کہ لوگ آکے کہیں oh his god نہجربلا کا اس کا مطلب یہ پڑھتا ہے پتہ جالا کبھی دیکھا بھی نہیں اندر پتہ نہیں کہ کیا کیا ہے اندر ہم کا معلوم ہی نہیں نہجربلا کا اس کے لئے نہیں ہے صحیحہ کاملہ اس کے لئے نہیں ہے نہجربلا کا کہ خود میں پڑھو خود میں مولا کے سینگز مولا کے سرمنگز پڑھو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں then you will realize کہ کیا ہے نہجربلا مولا علی دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے ڈسک میں ہمارے ریکس میں ہمارے ڈرائنگ رومز میں اسلامی بکس کا پورا ایک ایک ایگزیبیشن ہے beautiful ہر کتاب رکھی ہوئی ہے نہجربلا کا بھی ہے سائزہ کامیرا بھی ہے خوران بھی ہے بیہار بھی ہے حیات الخلوق بھی ہے مفاتی بھی ہے دعاوں کی کتابیں بہت خوبصورت ریکس میں رکھی لیے جب گھر میں پانی نہیں ہوتا وہ کتابوں کو لے کے اس پر جو ڈسٹ ہے اس سے مسا کر لیتے وضو کر لیتے تہمون کر لیتے سجانے کی کتاب نہیں ہوتی میری request میرے youngsters میرے youth میری بہنوں سے میری بہنوں سے میرے نوجوان بھائیوں سے میں بات کر رہا ہوں میں request کر رہا ہوں میں back کر رہا ہوں انٹرنیٹ کی life ہے آج کل انٹرنیٹ پہ جا کر نیجل بلالا کا مولا کا ایک ایک سرمن پڑھنے لگو ایک ایک سہیم پڑھو موت کے بارے میں آپ گھر میں انخلاق کو پیدا کریں گے اگر بچے انخلاق کو پیدا کریں بچے بتائیں تو لائف سٹائل ٹوٹل بدل جائے گا یہی بات سلمان سمجھانا چاہتا ہے کل بات یہاں تک پہنچی جی کہ سلمان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان موت تم کو اس وقت آئے گی جب خبر کا مردہ تم سے بات کرے گا سلمان انتظار میں تھا کہ مجھ سے کب بات کرے گا میں مجھے موت کب آئی اچھا ایک چیز جہاں اور اور کریں میں نے کہا جملہ کہا تھا مجھ سے کچھ لوگوں نے فون پہ پوچھا کہ آپ نے کہا کہ فورٹین ہنڈرڈ یس کی ہماری ہسٹری ہے اسلام کی ہسٹری فورٹین ہنڈرڈ یس کی ہمارے رسول کی ہسٹری اس میں ایک انسیڈنٹ بھی ایسا نہیں ہے ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ علی کا شیعہ میں بڑی میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے اس کے سیڈیز ہوں گی ممبر سے کہہ رہا ہوں میں چیلنج کر رہا ہوں ابھی کتنے سات مجلس اور ہیں یہاں پر اور دو دن بومبے میں ہوں میں چوبیس محرم کو بومبے سے جا رہا ہوں انشاءاللہ صبح میں تو مجھے ایک انسیڈنٹ بتا لیا فورٹین ہنڈرڈ ایس میں ایک علی والا جو صحیح مومن تھا وہ موت سے ڈر گیا ہم گلستان ہن میں دو دن میں ڈر گئے افسوس نہیں تکلیف نہیں ہوتی ارے میرے مولا کے چاہنے والے نام علی لینے والے نام حسین لینے والے اور ڈر کسے رہے موت سے علی کرتا ہے کہ بھات پسینے سے لگا کے چھلو ایک انسیڈنٹ بتاؤ دوستو کہ امام کے چاہنے والوں نے کہا موت بھاگو یہاں سے اس مولوی کی مجلسی مت سنو یہ ڈراتا ہے کیا کہا پتہ آپ کو تھوڑا سا بیچ میں کچھ ایسی باتیں کریں کہ سکون بھی ملے میں کیا سکون دوں وہاں اللہ سکون دے گا آپ کو موت سے بہت ایک گھنٹہ موت کے پارے میں سنگے تو نیز اڑ جاری رات میں سو نہیں رہے ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے جب اینڈ تک جائیں گے تو جب تو نیزی نہیں آئیں گی چوبیس گھنٹے پلس لینا پڑے گا اس لئے کہ جو خبر کی چیزیں اندر آئیں گی وہاں کی لائف کے ابھی تو سٹارٹ ہے آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے جب اینڈ تک جائیں گے تو مجھے پتہ نہیں کہ میں ہوں گا یا یہاں کی انتظامیاں ہوگی کوئی نہیں ہوگا نہیں ایک ساروات پڑھ لیں محمد ایک اور پڑھ لیں با آوازِ بلند تو دوستو سلمان نے پوچھا کہ موت آئے کی تو کہا خبر کا مندہ ہے جب تم سے بات کرے ہلو ہائے کرے لہا سمجھے تمہاری بالکل لاسٹ ہے جائے لہا سلمان وز ویڈن ایک چولی کہ وہ مومنٹ آئے کہ میں بات کروں میرا لاسٹ آر اپروکسیمیٹلی ٹو سیفٹی آر ٹو سکسٹی آرز کی ایج ہو گئی تھی بعض روایتوں میں تین سو اور بعض روایتوں میں چار سو جو کم سے کم روایت تھے وہ اڈھائی سو کی سلمان کی ایج تھی اب وہ مسرود پہنچے مدین تو مدین پہنچے ان کے گھر پر نوک کیا تو پتہ چلا کہ سلمان اندر ہے کہا کہ اندر آ جاؤ جب اندر گئے تو دیکھا کہ سلمان بہت بیمار ہے بہت بیمار ہے اور بستر پلیٹ ہے کل بات یہاں تک پہنچی تھی تو اب وہ مسرود نے پوچھا کہ سلمان کیسی طبیعت ہے تو کہا میں بہت بیمار ہوں بے انتہا بیمار ہوں بخار ہے جو بھی بہت بیمار ہوں تو کہا میں خیریت پوچھنے آیا ہوں مدینے سے تو کہا تمہارا شکر گزار ہوں اور کہا مولا کے بارے میں پوچھا یہ پوچھنے کے بعد کہا کہ ابو مسرود مجھے یہاں مدین کے خبرستان میں لے کے جاؤ گے ابو مسرود نے کہا تم بیمار ہو and you want to go to graveyard خبرستان بعد میں چلے جانا تو عجیب جملہ کہا آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا یقیدہ کہا کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں کیسا پڑھوں گا کہا کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا کیا کہا تمہارے صادق رسول رسول اللہ سرکار نے کیا کہا تھا تو کہا تھا کہا تھا کہ خبر کا مردہ تمہاری بات کرے تم سے تو سمجھے تمہارا last stage i just want to see کہ وہ وقت آیا نہیں آیا تو کہا سلمان تمہیں لے کے کیسے چلوں تو literally ان کو گلین میں کپڑے پر لٹا کے چار آدمی لے کے چلے مدین کے خبرستان میں پہنچے خبرستان میں پہنچے اب ہم یہاں اگر عرامباغ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں گیٹ میں جاتے ہیں السلام علیکہ یا اہل الخبر کہتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں کوئی رکھ کے جواب کا انتظار تو نہیں کرتے ہیں آپ اگر کسی کا یہ کوئی سننے جواب تو وہ گیٹ سے اور دور ہو جائے گا نہیں وہ بلے گا بابا یہاں تو خطرناک جگہ ہے یہاں پہ تو جواب آتا ہے اندر جانے کے پاس وہ تو اور بھاگے گا اور جب وہ جائے گا جب کتنے ہیں سب جائیں گے در کے کہ بھئی یہاں تو جواب آتا ہے یہاں تو لوگ بات کرتے ہیں ہمارا تو یہ حساب ہے خوف اور ڈر کا سلام کیا چلے گئے سلمان نے کیا کیا سلمان نے پہنچے گا سلام علیکہ یا اہل الخبر رک گئے رک کے جیسے کوئی انتظار کریں کسی کے جواب کا جو ابو مسعود تھے وہ آگے بڑھ گئے ان کو کچھ نہیں مالو جیسے نارمل صاحب سلام کرتے ہیں سلام کیا ابو مسعود تھوڑا سا آگے بڑھے روایت میں ہے کہ ایک بلیغ عربی میں ایک خبر سے ہزاروں خبریں ایک خبر سے حواز آئی علیکہ السلام یا سلمان محمدی جواب آیا آپ غور کر رہے ہیں ایک بات آپ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ سلوات بھی آہستہ نکل رہی ہے باوازِ بلند سلام آیا کہ علیکہ السلام یا سلمان محمدی ابو مسعود جیسا صحابیہ رسول چونگ گیا کہا سلمان وڑا ہے بن بابا کیا ہوا تو کہا میرے صادق رسول نے مجھ سے کہا تھا یقین 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 دیکھو ایسے بلیف کو پیدا کرو اگر میں کہہ دوں بھائی آپ کی موت فلان دن ہوں گی تو آپ تو مجھے لانت کرنے لگیں گے کہ تم مجھے ماننا چاہتے ہو رسول نے کہا سلمان کو یقین کتنا ہے اور سلمان نے ابو مسعود سے کہا کہ پلیز مجھے اس خبر تک پہنچو وہ بیچ کی جو خبر ہے وہ اٹھا کر سلمان کو وہاں پہنچاتا ہے جننی سٹارٹ ہو گئی اب پہنچا سلمان خبر بن ہے باہر سے کچھ رہز نہیں آرہا ہے سلمان نے ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں سلمان محمدی کہہ رہا ہوں کون ہے تو کون ہے میں سلمان بول رہا ہوں تو اندر سے آواز آئی سلمان میں فلان ابن فلان ہوں کہا کہ تیری موت کب آئی تو کہ اتنے سال ہو گئے موت آگے تو کہ اب کیا حال ہے تو کہ اب اللہ کا کرم ہو چکا مجھ تو اب سلمان نے پوچھا کہ یہ بتا تُو نے موت کو پایا کیسے موت کو تُو نے accept کیسے کیا موت آتی کیسا ہے ابھی سلمان زندہ ہے وہ مر چکا ہے دیکھ آپ ایک ایک ورد پر پوری ایک ایک مجلس ہو سکتی سلمان نے کیا پوچھا کہ تُو نے موت کیا یہ ہمارا کتنا دیفرنس ہے آج کا شیعہ اور اس دور کے شیعہ میں سلمان کا کیا تنک تھی کتنا فرق ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا شیعہ ہی نہیں ہے کوئی ہم سے بڑا پائس انسان نہیں ہے میری مجالیز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سن کے چلے جاؤ روزانہ کچھ تو بیدار ہو میں بچوں سے کہہ رہا ہم بزرگوں سے نہیں بیدار ہو بیدار ہو آوینس کو پیدا کرو آوینس کو پیدا کرو کہ کبھی بھی موت آسکتی سوچو موت کے بارے چوبیس گھنٹے میں اگر تم نے ایک مرتبہ موت کے بارے میں نہیں سوچا تو پھر مومن کس آئے یہ میرے جملے نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے گزر جائے اور انسان اس لائف کے بارے میں نہ سوچ نہیں کہ وہ لائف ہے جانا ہے تو پھر لائف کی مومن کس ہے جس دن تم موت کے بارے میں سوچ نے لگ گے تم بلیف کرو یقین کرو میرے میرے بارے یقین کرو جس دن تم موت کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے زندگی کو گزارے گا انتنا آپ پروٹیکٹ رہے گا کہ آپ بلیف بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے پروٹیکشن ہوگا میں آپ کو بتاؤ مولا علی سے پلیس کور سے سنیں ایک بدو عرب جاہل عرب بدو اسے کہتے جو دیزرٹ میں رہتا سہرہ میں رہتا آج بھی گلف میں عرب کنٹریز میں سیڈی میں جو لوگ ہیں وہ سہرہ میں وہ عرب اور ہیں وہاں پہ ایک ایڈیوکیشن بلکل نہیں ہوتا بلکل بدو ان کی زندگی کا سٹائل یہ لگ تھا ایک بدو عرب نے آکے مولا علی سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ وہاں کی زندگی کے لیے پرپریشن کیسے کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم پروٹیکٹ کریں پورا ٹوٹل میسیج ہے ایک بدو جاہل عرب آکے پوچھتا ہے علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ وہاں کی لائف کے لیے ہم کو پرپریشن کیسے کرے تیاری کیسے کرے اور وہاں کی لائف ہماری پیسفول گجرے تو ہم کیا کرے تو مولا علی نے کہا تو کہاں رہتا ہے تو کہاں مولا میں عرب کے اس ڈیزیٹ میں رہتا ہوں سہرہ میں رہتا ہوں تو امام نے کہا یہ بتا اس سہرہ میں درخت ہوتے ہیں چریز ہوتی ہیں تو کہاں ہوتی ہیں تو کہاں وہ جھاڑ جیسے یہ جھاڑ ہے کئی جھاڑ ہوتے علی نے پوچھا وہاں کہ جھاڑ ہوتے کیسے مولا کو سب معلوم پوچھ رہے اس کے موں سے پوچھ رہے اس نے کہا مولا وہاں جھاڑ اس پہ پتے کم ہوتے کانٹے زیادہ ہوتے اس لیے کہ وہاں پانی نہیں ہے پانی نہیں ہوتا تو کہا مولا وہاں پہ کانٹے زیادہ پتے کم ہیں اور وہاں درخت ہے درخت کے اوپر کانٹے بہت ہوتے لیز بہت کم ہوتے تو علی نے کہا آپ سن اگر وہاں کی life کو life after death میں تُو اگر وہاں کی زندگی کو peaceful گزار نا چاہتا ہے peaceful آرام کے ساتھ اپنی زمان میں کہہ رہا ہوں علی نے نہیں کہا کہ بنگلوز میں رہنا چاہتے ہو نوکر چاہیے servants چاہیے بہترین کھانا چاہیے سواری چاہیے غلام چاہیے جنت کے میرے چاہیے تو علی کہتا کہ وہاں کی زندگی کے لئے تم کو کیا کرنا ہے اس دنیا میں تم کو کیسے پرپیرشن کرنا ہے تو علی نے کہا کہ تُو امیجن کر اس شخص سے کہ تُو امیجن کر راستہ ہے اس لئے سرات مستقیم ہے کسٹریٹ راستہ ہے بہت دور تک ہے لیکن اس راستے کے اوپر یہ کانٹوں والے چیز لگی ہوئی ہیں دونوں طرف ایسا اور علی نے کہا کہ راستہ ہے پتلا بہت باریک اس کے اوپر یہ کانٹوں والے نیلس والے چیز لگی ہیں کہا وہ درس پہنا ہو ہے بہت ایسا درس اور اگر اس راستے پہ چلے گا تو کیسے چلے گا اس نے کہا میرے جسم کے اوپر یہ عرب کا درس ہے پورا درس ہے آپ کو پتا ہے وہ دش داشتہ جو پہنتے ہو لگ بڑا کپڑا ایک درس جو ہوتا ہے اس راستے پہ چلنے کے لئے میرے اس کپڑے کو میرے اس ڈرس کو میں راستے کروں گا اس لئے دھیلا ہوتا نا لوس ہوتا ہے کہا کہ میں پوری بڑی پہ راپ کر لوں گا ایسا لے کر راپ کر لوں گا بلکل راپ کر کے ایک سٹیپ پلیز گھر دوسرا سٹیپ رکھوں گا پھر چک کروں گا کوئی کانٹا تو نہیں چوب پلیز بیدار ہو کے سنو دوسرا کانٹا تو نہیں چوب ٹھہر جاؤں گا کانٹے کو نکال گا تیسرا سٹیپ رکھوں ایک سٹیپ چلتے ہوئے میں چیک کرتے رہوں گا کہ کہ میرا کپڑا پھڑ تو نہیں رہا سمجھے علی نے کہ یہی تیری زندگی ہے وہ جو راستہ ہے وہ تیری زندگی کا راستہ ہے وہ جو درک کے کانٹے وہ گناہ کے کانٹے جو تیرے جسم پر لباس ہے وہ ایمان کا لباس ہے ایمان کا لباس ہے علی نے کہ اب سن جب کوئی کانٹا چوبا اس کا مطلب تُو نے کوئی گناہ کیا گناہ کیا تو وہ ہی ڈھہر جا اللہ کی بارگا میں استغفار کر پھر آگے بڑھ پھر گناہ کو چیک کر اگر گناہ کیا تو پھر ہاتھوں سمجھے یہ زندگی اس لائف کے لئے مولا علی کہ رہے میں نہیں یہاں بھلگا بھی نہیں مولا علی کا اشان سلمان نے پوچھا کہ تم نے موت کو پایا کیسے کیسے پایا موت کو اب سنو دوستو اس نے کہا سلمان ایک روایت میں چار فور پیجز میں ہے میں بہت شارٹ کر پڑھ رہا ہوں فور بڑے ون بائی فور کے پیجز اس میں ہی روایت پوری ڈیٹیل میں میں بہت آہستہ سلمان نے پوچھا کہ تُو نے موت کو کیسے پایا تو روایت کا جملہ ہے دوستو اس نے تھنڈی سانس جو ہم اپنی زبان میں کہتے نا ایک لمبی بریت لی لمبی سانس لی لے کے کہا سلمان اس کے بارے میں مت پوچ سلمان سلمان نے کہا تیری روح نکلی کیسے اچھا یہ انسان کون ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اب کرم ہو گیا اللہ کا مجھ پر اللہ کا رحم ہو گیا میں آرام سے ہوں اب تو سلمان نے پوچھا کہ تیو نے موت کو پایا کیسے روح نکلی کیسے روایت پہ کہ اس نے لمبی سانس لی ایسا کر کے کہا کہ سلمان علماء زاکرین سے سنا ہوگا کہ امام حسن جب وضو کرتے تھے تو لٹرلی سر سے پیٹ کامتے تھے شیوری لوگوں نے پوچھا فرزند رسول آپ کامتے ہیں تو امام نے کہا تجھے نہیں معلوم میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کیا دوستو ہم کہا ہیں where we مولا علی مشہور واقعہ پیر میں یہاں پہ تیر لگ گیا تھا تیر مشہور واقعہ مولا کو جب آ کے نکال نہ چاہے تو مولا کو تکلیف ہو رہی تھی اس وقت پین کلر دیکھ یا سن کر انیستیسی دیکھ نکال دو وہ ایسا تو نہیں تھا انیستیسی کا اس نہیں ہوئی تھی تو آپ آج کل کیا ہے دانت بھی نکال لہ تو آپ کو یہاں پہ سن کرتے ہیں نکال دیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا علی کے پیر میں تیر ہے اتنی بڑی تیر لگیں یہ اور اتنا پین ہے اتنا پین ہے کہ نکال نہیں سکت رہے تکلیف مولا کو تو رسول نے کہا ابھی مت نکال جب علی سجدے میں جائے نکال کیا مطلب ہے علی جب سجدے میں جائے تو وہ اتنا گریہ کرتا ہے خوف خدا میں کہ دنیا میں کیا ہو رہا کچھ نہیں نکال وہ تقریف نہیں ہوگی وہ علی ہے اور یہ علی والے ہیں ہم علی والے اب آپ امیجن کریں ویر وی آر ٹو ون زیرو کا شیعہ کا ہے اور سورٹین ہنڈر ڈی ایس پر شیعہ سلمان کا ہے ویر وی آر سٹیننگ ناؤ ابھی بھی ہم اپنے ذہن کو اوینس کو پیدا نہیں کرتے میری خواہش ہے دوستو میں بڑوں سے بات نہیں کر بڑے مجھ سے بہتر جانتے میں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا میرے بچوں کو تیار کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوان بھائیوں کو پریپیر کرنا چاہتا ہوں میری بہنوں کو میں تیار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ اب ایک ریولیشن لائیو بوم دے اپنے گھر میں وہ تیاری کرے یہ چیز میری بات یاد رکھ لو اگر آپ نے تیاری کی اس لائیو کی یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اگر میں اس لائیو کے بارے میں سوچنے لگوں گی میں اس لائیو کے بارے میں پریپیر کرنے لگوں گا اپنی زندگی کو ابھی سے میں بیس سال کی ہوں لڑکی کہ میں 20 سال کی مہین کہ میں وہ لائیو کے بارے میں سنجھ ہوں بہترین سلوگن ہے آج کار ینگ سنس کیا کہتے دنیا میں آئے بار بار تھوڑی زندگی ملتی ہے انجوائ کر رہو بہترین بہترین یاد بہترین آپ سمجھ رہے کہ یہ انجوائ کر رہا یہ ہاں سے thousand times زیادہ you can انجوائ over there you trust me you trust me میری باتوں پہ فروسہ کرو میری بات پہ یقین کرو اگر آپ سمجھ رہے کہ یہ دنیا میں انجوائیمنٹ جو ہے وہ وہی انجوائیمنٹ ہے تو مولا علی کا نحج البلاغہ کے خدوے کا چھوٹا سا سنٹس دنیا کو دیکھ کر علی کہتا کہ دنیا تیرا مزہ تیرا ٹیس اتنا کم ہے اتنا کم ہے کہ اگر کوئی تیرا ٹیس زبان پہ رہتا ہے موت آجاتی ہے میرے جملے نہیں ہے مولا کہتے ہیں کہ دنیا کا مزہ اتنا کم اور یہ فیکٹ یہ فیکٹ ہے اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم بیس سال کے بائیس سال کے پچی سال کے آپ بہت لائی ہیں آپ خیزی نہیں میں خیزی نہیں میں آپ کو انجوائیمنٹ دینا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے کہ اس دنیا میں آپ نہیں وہاں جو انجوائیمنٹ آپ کو ملے گا وعدہ اللہ کا ہے وعدہ رسول کا ہے وعدہ علی کا ہے معصوم کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو زندگی ہے سب سے بڑی بات کیا ہے وہاں پہ سب سے بڑا جو آپ کو گفت ہے نا وہاں کوئی بڑا رہ گئی نہیں ہمیشہ جوان رہیں گے ہمیشہ جوان رہیں گے وہاں کہیں گے نہیں کہ بابا میں تو بڑا ہو گیا جوان یا اٹھارہ بیس سہر کی جوانی وار اف وار ایور ضعیفی آئے گی نہیں اچھا یہاں بات روک کے کہہ دوں یہ جو نہ بال سفائد ہوں گے نہ دان گریں گے نہ جھکیں گے آپ واصل انجوئیمنٹ ہے تو میں یہ انگولستان میں آت دس دن میں وہ انجوئیمنٹ آپ کو بتا دوں کہ لوگوں آپ کو دنیا سے نفرت ہو جائے شیعہ وہ ہوتا ہے کہ نفرت ہو جائے آپ وہاں کی زندگی تیاری کرو اتنی تیاری کرو اتنی ٹونٹی سر تیاری کرو کہ تمہارا عالم یہ ہو کہ جب تم وہاں پہ 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 تو خبر اور محلات اور پالیس اور غلام اور کنیز تمہارا استغبال کریں میں انشاءاللہ واقعات بتاؤں گا اس مجال میں کہ وہاں کی زندگی کا انجوئیمنٹ ہے ایکسائیٹمنٹ ہے انبیلیویویبل انبیلیویبل ایک سلوات پڑھیں محمد 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 ایک اور لمبی سانس لی لے کے کہا سلمان پلیس ڈونٹ آسک می سلمان سلمان نے کہا پلیس سنو اس نے کیا کہا اس نے کہا سلمان میں فلا بستی میں رہتا تھا میں بیمار ہو گیا ستر برس یا پچھتر برس کی روائے دی سیونٹی یا سیونٹی فائی ویلز کی میری ایج تھی میں اپنی لائف کو بہت انجوائی کرتے ہمیں لے کر گیا جب میری لاز سیونٹی فائی یا سیونٹی یا سیونٹی یا ریوائی میں جب میرا سیونٹی فیفت یا کمپلیٹ ہوا میں سرن بیمار ہو گیا بیمار تو زندگی میں آتی ہے جاتی تو میں بیمار ہو گیا اس وقت ڈاکٹر سنہیں حکیم ہوتے تھے کہ اس نے اپنی زمان میں کہا میں اپنی زمان میں کہنا اور ڈاکٹر سائے اور انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بلکل صحیح ہو جائے گا ایک دو دن میں لیکن میری طبیعت آہستہ آہستہ بگڑنے لگی اتنی بگڑی مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں تھا کہ مجھے موت آئے گی یہ دیکھو ایک ایت میسیج ہے دوست پلیز گھر سے سنو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ مجھے کبھی موت بھی آئے گی میں موت کے بارے میں کبھی سوچتا ہی یہ تو کوئی بھی نہیں سوچتا even کینسر پیشنٹ بھی ہوگا وہ کہے گا کہ شایئے ڈاکٹرز مجھے صحیح کر دیں صحیح کوئی مراکل ہو جائے کل موت ہے کہ مجھے نہیں معلوم میں کبھی ایکسپیکٹ ہی نہیں وہ بھی یہ عالم ہے وہ کہتے کہ میں بالکل سکون میں تھا لیکن کہتا ہے سلمان میری طبیعت میں میرے پیروں میں ایک حلچن ہونے لگی میں ایک شخص کو دیکھا سامنے کہ جس کے چہرہ ایک خوف تھا میں ڈر گیا یہاں ایک بات میں روک کہ ملک الموت جب آتا ہے ملک الموت جب آتا انسانوں کے پاس اگر عامال صحیح رہیں گے محبت علی ایک چیز آپ یاد رکھ لیں سوائے محبت اہل بیت کے محبت علی کے ولایت علی کے کوئی چیز بچانے والی نہیں اگر ولایت علی نہیں ہے مائنس اہل بیت کی محبت عبادت زیرو ہے ہر چیز زیرو ہے کبھی زندگی میں یاد رکھو کہ ولایت علی میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے نو کمپرمائز موت آسان چاہتے ہو موت میں تکلیف نہیں چاہتے ہو وہاں کی زندگی صحیح چاہتے ہو تو علی کی محبت کو اپنا میار بنا نو کمپرمائز اگر کوئی کمپرمائز کرتا تو جہنم علی کی محبت نہیں ہوگی میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کا رسول کا اشتاء ہے یہ میرے جملے مولا علی اللہ کے رسول کے جملے تمہاری محبت ایمان ہے تم سے محبت کفر نفاق ہے آخری ابھی پتا نہیں چلے گا جب ملک الموت آئے گا تو جب پتا چلے گا کہ سلمان سلمان بنا ولایت علی کی وجہ سے کیا کہ رہا ہوں میسم میسم بنا علی کی محبت کی وجہ سے سلمان ایمان کے دس درجے پہ گیا علی کی وجہ سے ونہ ایک لکھ سلمان پیدا ہو جائے فرق نہیں بڑھتا آج ہم سلمان کو لاکھوں سلام کرتے بکا وہ علی کی محبت میں سلمان کرو انسان آئے اور چلے کہ who cares سلمان نے کہا ایک میں بہنوں سبھی کہہ رہا ہوں اس محبت کو یہ محبت کیا ہے پتہ ڈائیمن بھی نہیں ڈائیمن سے بھی ایک سبھی چیز رہی ہے اس کو احتیاط سے رکھو کہ کوئی تمہاری اس ڈائیمن کو چلان آنے پلیز لائف آفٹر ڈائیمن کام آنے بھارا ہیں ولایت علی کام آنے والی کچھ بہرحال اب بات جب آگے بڑے گی اور سات دن میں تو آپ کو بتاؤ گا کہ ولایت علی کا کیا اثر ماں ملے گا میں کسی عبادت کو خدا نہ خاصتہ کب نہیں کہہ رہا کوئی غلط مجھ سے نہ سمجھے کوئی نماز کی منزلت اپنی جگہ پر روزے کی منزلت اپنی جگہ پر جتنے اسلام کے واجبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ان سب کے ساتھ ولایت لی ہے تو یہ ہے اگر یہ ہے ولایت نہیں ہے تو کچھ نہیں سمجھے ولایت نہیں تو کچھ نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ہباتت ہوں کے ذریعے خدا کے پاس خبر میں آرام سے زندگی گزار رہے گا تو خبر میں تاریخی رہے گی تاریخی اندھیرہ رہے گا نور علی ہے جو روشنی دے گا تمہیں ولایت علی ہے جو روشنی دے گا کبھی کسی کے دھوکے میں مات باہر سلمان نے پوچھا کہ تُنہے موت کو کیسے پایا تو وہ کہتا ہے سلمان میں بیمار تھا میرے رشتہ دار میرے بیٹے میرے بیٹیاں میری بیوی سب میرے خریب تھے میں ایک دفعہ میں ایسا دیکھتا ہوں اچھا بات یہا رکی تھی کہ ملک الموت جب کسی کے عامال اگر اچھے ہوں گے مولا کی محبت ہوگی عامال اگر اچھے ہیں تو جب وہ آئے گا تو رحمت کا اللہ کی رحمت کا مزارہ کرتے ہوئے آئے گا اگر عامال صحیح نہیں ہے تو اللہ کے خیر کا مزارہ کرتے ملک پہلی مرتبہ انسان ملک کو دیکھے گا انجل کو تو کہتا ہے کہ ایک شخص میرے سامنے آیا میں گھبرا گیا میں نے پوچھا تو کون ہے میرے خاندان والے تو الگ ہیں تو کون ہے تو اس نے کہا کہ شخص میں ملک الموت ہوں کہا جب میں نے نام سنا ملک الموت کا تو میری بیماری اور بڑھ گئی میں نے کہا کیوں آیا ہے تو کہا میں تیری رو نہیں کہتا ہے کہ میں کچھ میں بے بس تھا یہ سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ آپ کو سلامت رکھے طویل عمر عطا کرے ایمان کے ساتھ محبت حلی کے ساتھ آپ سو برس عمر عطا ہو جائے اور جس دن خدا نہ خیص محبت اللہ موت دے ہم اللہ کہہ رہا تو یہ وقت سے سب کو گزر نا ایک بچہ ایک چھوٹی بچی ایک سو سال کا انسان سب کو گزر نا یاد رہی اسی لیے غور سے سنیں پریپیر یور سیل فر ڈیٹ بھی آ سکتی اللہ آپ سلامت رکھ اس نے کہا کہ سلمان اس نے مجھ سے کہا کہ میں تیری رو لے لوں گا میں ختم ہوں گیا میری بیوی مجھے غور سے دیکھ رہی تھی میرے بیٹے مجھے دیکھ رہ تھی میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہ تھی میرے بھائی بہنے میرے خرید تھے لیکن میں نے ان سب کو دیکھا دیکھ کے میں نے سوچا کہ کاش یہ لوگ ملک الموت کو ہٹا دیں کوئی آج کچھ دیر کے ہٹا دیں لوگ بیبس کھڑے ہوئے تھے ان کو پتا نہیں کہ ملک الموت یہاں کھڑا ہوا ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر سک رہے تھے لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش اس وقت اس کو کوئی ہٹا دیں اور مجھے زندگی مل جائے کہتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ اس نے انگوٹے سے روح کو کھینچا پیر کے انگوٹے سے جب اس نے اپنی جو روح ہے اس کو کھینچا وہ کہتا ہے کہ روح یہاں تک آکے رکھ گئے کہتا وہ جو تکلیف تھی ایسے محسوس ہو رہا تھا سلمان کہ جیسے کوئی چھوڑی سے میرے پیر کو مال آرہ زخمی کر رہا ہے میں چیخنے لگا میں فریاد کرنے لگا لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی نہ میری بیوی کو کوئی اثر ہو رہا تھا نہ میری بچوں کو کوئی اثر ہو رہا تھا نہ میری ماں دیکھ کے کچھ کہ رہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری روح نہیں کر رہی ہے اس کے بعد اس کے بعد ملک الموت نے جب دوسری مرتبہ روح کو کھینچا کہتا سینے پہ آکے رکی ایسے محسوس ہو رہا تھا کوئی خنجر سے میرے جسم کو کاٹ رہا ہے میں چیخ رہا تھا میں فریاد کر رہا تھا کہ مجھے بچا لو مجھے تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی میری یہ بونج جو ویک ہو گئی میں اور سینے سے روح نکلی وہ روح جب سر سے نکلی وہ تکلیف اب تک محسوس کر رہا وہ تکلیف اب تک محسوس کر رہا حضی اس کے بعد سلمان نے کہا پھر کیا ہوا کہا جیسے روح نکلی میرے بیٹے چھکنے لگے میری بیٹیاں سر پیٹنے لگی میری بیوی نے سر سے چادر اتار دی میرے بچے میرے پیروں پہ گئے لیکن میں سب دیکھ رہا تھا اور جب میرے پیر پہ گر کے روتے تھے مجھے تکلیف ہوتی تھی لیکن میں بیبس کھڑے رہ کر دیکھ رہا تھا میں ایک دنیا میں پہنچ گیا تھا اب ہجابات ہٹ گئے تھے سب چیخ رہے میں کچھ نہیں کر سکتا کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے تمام رشتے دار جمع ہو گئے میرے دوست جمع ہو گئے میں یہاں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں اس لئے کہ کئی باتیں یہاں پر ہیں جو میں نہیں چاہتا کہ باتیں آپ تک پہنچ بہر تو اس کے بعد باڈی کو دیکھ رہے تھے اور میں وہی پہ کھڑے رہ کر ان کو دیکھ رہا تھا ان کی شکلوں کو دیکھ رہا تھا ان کے چہروں کو دیکھ رہا تھا میرے بچے تھے جو چیخ رہے تھے کہ بابا کہاں چلے گی میری بیوی چیخ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کہ کہاں چلے گی کبرے میں پہنچایا کہ جہاں ہر طرف پانی تھا جا کر میرے کپڑے جب انہوں نے اتارے تو مجھے شرم آ رہی تھی ایک چیز یہ ہم یاد رکھیں کہ اگر کبھی غصل سکانے ممبر پہ نہیں آیا ہوں میں صرف غصل کا ثواب بتاؤ گا آج اور مجھے اس کو تمام کر کسی کے سامنے میں کپڑے نہیں اتارے تھے ایک چیز یاد رکھیں اگر کبھی غصل خانے میں کسی کی میرے کو جا کر غصل دینا تو اس کے جسم کو کبھی غور سے نہیں دیکھنا مردے اور جو کچھ وہاں دیکھا جو کچھ میری جملوں پہ میرے ورڈز پہ غور سے سنے جو کچھ اس روم میں غصل دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا باہر آ کر وہ کسی کے سامنے بولنا نہیں گناہ آج آپ بولیں گے کل آپ کے باتیں کوئی اور بولے میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا جو کچھ دیکھا عورتوں کے لیے بھی کہہ رہا مردوں کے تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا نو 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 عذاب عذاب آجائے ہمیشہ یاد لگو جو دیکھا وہ تمہارے دل میں رہے نہ باپ کو نہ شوہر کو نہ بھائی کو نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو بتانے کی اس نے کہا کہ سلمان میرے کپروں کو اتار کے مجھے برہنہ کر دیا نکیٹ کر دیا شرم رہا تھا کہ زندگی میں میرے کپڑے کسی میں نہیں اتار لیکن میں اتنا مجبور تھا کہ میرے کپڑے اترتے گئے میں چیختا رہا کہ میرے کپڑوں کو مت اتار لیکن انہوں نے اتنی بے دردی اتنی رف لی میرے کپڑوں کو کار دھنا جرو کیا کہ میں دیکھتا رہا میرے کپڑے اتر بس میں یہاں مجلس کو روک رہا ہوں اس لئے کہ مجھ سے کہا گیا کہ سوا دس بجے ختم ہو جائے یہاں کے جو انتظامیہ ہیں ان کو پرابلم نہ بس یہاں روک رہا ہوں یہاں سے کل سے شروع کروں پریس آپ سے ریکل سے کہ نائن ففٹین مجھے مقبار جانے دیجئے آپ لوگ پریس نائن ٹین اور نائن ففٹین کے دمیان آجاب ایک گھنٹہ پورا ہو گیا بہرحال میں کہتا ہے سلمان میں تڑپتا رہا میں لوگوں کے سامنے برہنا ہو گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا میری آواز مجھے حیرت یہ ہو رہی تھی کہ میں پکارتا تھا میرا بیٹا بیٹے کے سامنے برہنا ہوا بیٹا بیٹے نے کبھی میرے جسم کو دیکھا نہیں لیکن مجھے شرم آرہی تھی بیٹے کو پکار رہا تھا میرے لال تیرے باپ کے کپڑوں کو اتار رہا لیکن میری آواز اس کے کانو تک نہیں پہنچ رہی تھی بیٹا رو رہا ہے اور میں خاموش وہی اٹھا بات دوستو ہر مسلمان کو بننے کے بعد حکم ہے کہ غسل دو اور کفن پہناو اور نماز مرود آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا یہ بات ہر مسلمان قرر حکم اللہ کوئی مسلمان مر جائے میرا کرمہ پڑھنے والا کسی بستی میں مر جائے تو تمام بستی پر لازم ہے لازم ہے کہ اس کی میت میں جاؤ اس کو غسل دلاؤ کفن پہناو اس کی نماز میں شریک ہو اور اس کے جنازے میں ساتھ جاؤ یہ عام مسلمانوں کے بھی ہے لیکن فرزند رسول نہ نماز ہوئی بلکہ تین دن تک خسین کا لاشا کربلا کی جلدی ہوئی ریت پہ پڑھا رہا جلدی ہوئی ریت پہ کربلا میں خسین کا لاشا پڑھا ہوا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کربلا کے رہنے والے مخاب نینوہ کے رہنے والے واقع کربلا کے ایک عرصے کے بعد مدینہ آئے اور آ کر امام سینجل عبدین سے ملاقات کی مولا سے باتیں کی سوالات کر کے ایک سوال کیا کہا کہ مولا ہم کو ایک روایت ملی ہے کہ جب آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی تھی شاہ میں غریبا تھی جلی ہوئی خنات میں سب بیبیاں تھی لیکن ایک بیبی تھی جو بابا کی لاش کے اوپر رات میں فریاد کر رہی تھی اور وہی بیبی ہم کو نہر پہ بھی نظر آئی آپ کے چچا کی لاش مولا یہ بیبی کون تھی جلی ہوئی خنات میں سے آئی تھی جب امام نے سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا کہا کہ بھائی وہ جلی ہوئی خنات میں سے نہیں تھی وہ جنت سے میری دادی فاطمہ تھی جو کبھی میرے بابا کے لاشے پہ رہی تھی پرور دیگار میں نے حسین کو چکیا پیس کے بالا میرے بچے ہو گیا آپ کی آوازیں بلد ہو گئیں خدا کسی کب میں نہ رونا اس وائے غم حسین کے اسی طرح پرسا دو کہ فاطمہ آپ کو دوا دیں عزیز یہی آنسو ہے یہی آنسو ہے جو آپ کی خبر میں کام آنے والے فاطمہ ان آنسو کو لے دوا دیتی ہے کہ میرے بچے پر رونے والوں خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھیں اسی طرح پرسا دیں بس ایک روایت پڑھو اور آپ کی زحمت کو تمام کرو جب یہ خافلہ گیارہ محرم تو چلا جناب زینب نے سب کو سوار کیا جب خود کی سواری کی باری آئی تو نہر کی طرف دیکھ کر کہ بھئیہ بہن کو گزرا تو ایک ایک بی بی نے اپنے اپنے وارس کے لاشوں کو دیکھا لیلہ نے ان کی بلندی سے دیکھا کہ لی اکبر کا لاشہ پڑا ہوا ہے رباب نے جب حسین کے پامال لاشے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ میرے والی میرے وارس آج کے بعد تیری رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی اس لیے کہ تیرا لاشہ دھوم پہ بڑا ہوا ہے شہزادی زینب نے دیکھا کہ امام زین العابدین ایک لاش کے خریب ٹھہرے ہوئے سر سے پہر تک کام پر رہے جناب زینب نے غور سے سید سجاد کو دیکھا اپنے آپ کو اون سے زمین میں گرا دیا عزیز و زینب اس طرح سے زمین پر آئی امام زمانہ زیارت نائیہ میں سلام کرتے شہزادی زینب کو کہ میرا سلام اور میری دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردل سے بندے ہوئے تھے زینب جب اون سے زمین پر آئی وہی انداز تھا جیسے عباس اسی طرح پرسہ دیں اسی طرح پرسہ دیں کہ آج بھی زینب آپ کو دعا آواز برم گریہ دریں کہ یہ آواز فاطمہ کے دل کو سکون پہنچائے امام زید العابدین نے جب دیکھا کہ شہزادی زینب زمین پہ آ گئی میری پھوپی تو پلٹ کے کہا پھوپی اممہ اپنے آپ کو سمال تو زینب نے کہا میرے لال تم سمال جیسے یہ کہا امام زید العابدین کا چہرہ سرخ ہو گیا کام بنے لگے چڑھا کہا پھوپی اممہ کیسے سمال ارے یہ میرے بابا کا پامان لاشا ہے جوان بیٹا ہوں ارے میرے بابا کو میں دفن بھی نہیں کر سکتا زینب کا دل بھرایا مدینہ کا رخ کیا کہا نانا یہ تیرا حسین ہے جس کا لاشا کربلا میں پڑا ہوا کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے میرے بھئیہ کا لاشا پامان سکتا